بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات میں نوافل اور ذکرِ الٰہی کی بہت فضیلت ہے اس شب کو نوافل ادا کرنا شب بیداری کرتے ہوئے ذکرِ الٰہی کرنا اللہ پاک سے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے اللہ پاک اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے اس مبارک اور ببرکت شب میں صلات و خیر پڑھنے سے بھی بہت سی برکات حاصل ہوتی ہیں یہ نماز سلفِ صالحین سے منقول ہے اور یہ نفل نماز شابان المعظم کی پندرمی شب نمازِ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس میں ایک سو رکتیں ہیں اور دو دو رکت کر کے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے یہ نفل نماز سلفِ صالحین باجمات پڑھتے تھے اس نماز کے بارے میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تیس صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ اس رات کو جو کوئی یہ نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کی طرف ستر مرتبہ نکاح کرتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سے سب سے ادنا اس کے گناہوں کی مغفرت ہے شابان کی پندرویں شب کو چاہیے کہ نمازِ مغرب کے بعد چھے رکت نماز نفل دو دو رکت کر کے پڑھے پہلے دو نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کرے دوسرے دو نفل پڑھتے ہوئے بلاو مسیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کرے تیسرے دو نفل پڑھتے ہوئے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کرے ہر دو رکت ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین یا سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھے دمادے نبی حضرت سیدنا علی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان کی پندرویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ پاک اس شب میں غروبِ آفتاب ہونے کے بعد ہی اسمانِ دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بکشش چاہنے والا تاکہ میں اس کی بکشش کروں کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ تاکہ میں اس کو رزق اتا کروں کوئی مسئبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو آفیت دوں اور ایسے ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتی ہے خطونِ جنت رسول اللہ کی لختِ جگر حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو شخص آٹھ رکات نماز نفل ادا کرے اور اس کا ثواب مجھے پہنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص کی بکشش نہ کروالوں نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد غیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھے ہر دو رکت کے بعد اتیات میں بیٹھے اور پوری اتیات پڑھے اور سلام پیرے بغیر کھڑا ہو جائے اس ترتیب کے ساتھ آٹھ رکت نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کا ثواب حضرت سیدہ فاتحہ کو بخش دے حیدر قرار حضرت سیدنا علی سے روایت ہے کہ جو شخص چودہ رکات نماز نفل دو دو یا چار چار کر کے کسی سورت کی قید نہیں پڑے اور یہ نوافل ادا کرنے کے بعد سور فاتحہ چودہ مرتبہ سور اخلاص چودہ مرتبہ سور ناس چودہ مرتبہ ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ یہ والی آیت پڑھے تو اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بیس سال کے مقبول روزوں اور بیس سال کے مقبول حجوں کا ثواب لکھ دے گا اللہ پاک ہمیں اس رات کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے سیکشن میں آمین Large